اسلام علیکم سوڈنٹس میرا نام نوان خالد ہے اور آپ کو لیو ٹیوڈیو کے سوڈنٹر چینل ہم اپا پانڈک سے ٹپن شامدید کہتے ہیں پیارے بچو آج ہم لیکچر نمبر سیون سپنڈ کریں اس پلی لیسٹ کا اور اس میں ہم نے جو اباب جو ہے وہ لیکچر سپنڈ کی ہیں ایک زیرو لیکچر اور اس کے بعد سکس لیکچر وہ انکم پرام سیلی سے متلکہ تھے تو آپ ایسا کریں کہ ان تمام چھے کے چھے لیکچر کو ایک دفعہ سب کو گوھر تھو ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو انکم فرام سیلری کا یا وہ کرکس پتہ چل جائے اور آپ سے یہ بھی ایک گزارش ہوگی کہ آپ کو ایک انکم ٹیکس کا فارمٹ ہے وہ آپ موسیبل کے لیے لیں میرے ورس اپ نمبر پہ آپ رابطہ کیجئے گا اور میں انکم ٹیکس کا ایک فارمٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنوں گا بلکہ میں آپ کو ابھی اس دنوں میں اکھلے جاتا ہوں ساکہ آپ کو انٹرسٹینڈنگ ہو سکے کہ میں کس فارمٹ کی بات کروں بیسیکلی کچھ اس طرح سے میں نے یہ فارمٹ بنایا ہے اس میں آپ کے تمام ٹیکس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مینشن ہے نیم آف ٹیکس پیر ٹیکسیر ٹیکسیر ایڈنگ ریزیڈنشل سٹیٹس سینلی اکاموڈیشن کنوینز میڈیکل انٹرٹینمنٹ سپیشل علاوانس پیشل اڈیشنل علاوانس جتنے بھی ہم نے پوائنٹ بغیرہ کی ہیں سارے کے سارے سیکشن اٹھارا سیکشن سٹی نائن جتنا ایک نمیریکل میکسیمو ہو سکتا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ سبھائیب کیا تو اگر آپ کے پاس یہ والے ابھی فارمٹس یا نوٹس نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ مجھ سے ریکویس کر کے یا وہ لے لی جگہ میں کوشش کروں گا آپ کو یہ جلدے ٹرانسفر کروں اچھا بچو ہم بات کرتے ہیں آج کی لیکسے کی اور آج ہم نے ایک لائٹر سموز میں لیکسر ڈسکس کرنا ہے وہ ہے انکم فرام پرابٹی یہ انکم فرام پرابٹی ہمارے سیکنڈ سورس آف انکم میں آتا ہے یہ فرسٹ سورس آف انکم تو ہمارے پاس انکم فرام چلی ہے اور جو سیکنڈ سورس آف انکم ہے وہ ہمارے پاس انکم فرام پرابٹی ہے بھی اس کے ہمیں ہماری کسی بھی جگہ کی جو پرابٹی ہے اس کی ownership ہمارے پاس رہی ہے لیکن ہم نے اس سے فائدہ لیا ہے ٹھیک ہے اس میں definitely طور پر آپ کے rental agreement بٹا جی آئیں گے کہ آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ rental agreement کیا تھا اور اس سے آپ کو پیسے آئے ہیں کہ آپ نے تو government کو بتانا ہے نا بھئی یہ ہمارے source of income ہے تو ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو rental agreement ہوئے ہیں ان سے مطلقہ ہمارے پاس یہ یہ اس source سے پیسے آئے ہیں اور ہمیں ان sources کو یا ان پیسوں کو یہاں پہ justify کرنا ہے کہ یہ taxable ہے یا exempt ہے وہ ہمارا کام ہے آج کے دن میں income from property میں یہ ہمارا کیوں کہ second source ہے تو ہم اس میں rent chargeable to tax جو ہے وہ calculate کریں ویسے اس لیکچسٹ کی description میں میں نے ایک سوری کا لیکچسٹ جو ہے سپریز کی ہے میں آپ سے رہے یہی request کروں گا کہ آپ سے تو ضرور وزرٹ کریں اسے آپ کا ایک past paper کا جو ہے وہ لاغ پرسن جو آپ کو بھی کور ہوگا میں ہمارا بتاؤس کی statement یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئے کیا جاتا آپ کے آپ کو idea ہو جائے یہ پرسن کیا تھا جسی کے لئے یہ پنیادنیورسٹی کا اچھا گیا پرسن تھا ، جس این sitcom فوق دیکھا جوی لائے شڑن ہیں ٹھا آپ کافتہوں کے لئے ٹھا آپ ٹھا آپ کے لئے اس سے آپ کو کافی آسانی یہاں تو ہم در آج کو بیٹی انٹیٹ کرتے ہیں اور اس کا لنک میں نے لیکچر کی ڈسکیپشن میں دیا ہے آپ وہاں سے اٹھو جائے گو اٹھنٹیپائی کر رکھتے ہیں اور ضرور نہیں سکتے ہیں بات کرتے ہیں انکم فروم پروپٹی سب سے پہلا آپ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے کہ جو رینٹ ریسیو کوسٹن میں منشن کرے گا یا پھر وہ ریسیوے بلو یا ایف ایم آر وی فیئر مارکٹ ویلیو آف رینٹ ان تینوں میں سے جو ہائر ویلیو ہوگی آپ نے اس کو اس انر کولم میں لکھ لیا کرتا اچھا بچو ان تینوں میں سے ایٹا ٹائم تینوں ویلیو نہیں ہوگی کوسٹن بڑا سنپل سا ہوگا اس نے بتایا ہوگا کہ رینٹ ریسیو بائی مسٹر نمان یہ جس ٹیکسپیئر کی بات ہوگی اس کا اس نے بتایا ہوگا کہ یہ اس سے رینٹ ریسیو کیا گیا اچھا بچو اس سے پہلے کہ میں اس لیکچر کو مزید پروسیڈ کروں ایک آپ کے ساتھ مزید ریکویسٹ کیے دیتا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایم آر اف اور سویل افزل صاحب کی جو بک ہے نا وہ بائی کر لیں اچھا اس بک کے جب آپ بائی کرتے ہیں نا تو اس میں وہ دکاندار کیونکہ بڑا ماہر ہوتا ہے اور بس کیا اسے کہتے ہیں کہ دکاندار ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو غلط بک بھی دے سکتا ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو ریسیو بک ہے نا وہ لیں اس کی نا پچر یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے یہ دو ہزار تئیس چوبیس اس طرح سے لکھا ہوگا بلیک سے کلر کا ٹائٹل ہوگا تو یہ بک آپ بائی کر لیں اگر آپ یہ بک بائی نہیں کر سکتے یا بک بائی نہیں ہو رہی یا کوئی بھی ریزن ہے تو آپ مجھے میرے ورسل نمبر پہ رابطہ کیجئے گا اس کا جو پی ڈی ایف فارم ہے ساری بک تو میں آپ کو نہیں سینڈ کر سکتا ہوں گا لیکن وہ والا پورشن جو انکم ٹیکس کے نومیریکل میں یود ہوتا ہے وہ البتہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ میری خواہش ہے کہ میں جو نیکس لیکچر ہے وہ آپ کے ساتھ انکم ٹیکس کا نومیریکل جو فرسٹ پرابلم ہے جو ہم نے ٹوٹل ٹوٹی فائی پرابلم کرنی ہے ہم میں سے جو فرسٹ پرابلم ہے اور وہ پاسٹ پیپر کی پرابلم ہے وہ پچھلے دو سالوں میں پیپر میں آئی ہوئی ہے وہ فرسٹ پرابلم ہم جو ہے وہ دسکس کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ والا ارینجمنٹ کر لیں گے اگر نہیں ہو سکے گا تو آپ مجھ سے سوفٹ فارمیلے لیجے گا تاکہ ہمارا کام چل جائے ہمارا لیکچر سکپ نہ ہو سکے اچھا جی بچو ہم ابھی تک ہو گئی جی ہماری تین ریکویس ایک کہ آپ نے انکم ٹیکس کا فارمیٹ مجھ سے لے لینا ہے دوسرا آپ نے یہ تھیری کا لیکچر دیکھ لینا ہے تیسرا آپ نے بک بائی کر لینا ہے اور اگر بک نہیں بائی کر پا رہے تو آپ مجھ سے سوفٹ فارمی بک جو ہے وہ لے لیجے گا تاکہ ہم پرسن کو مکمل کر سکے اچھا بات ابھی کرتے ہیں رینٹ رسیب یا پھر رسیبیبل یا پھر فیر مارکٹ ویلیو اس کو آپ نے لینا ہے اس میں سے کچھ اڈیشن ہونا ہے جس میں ہے ایڈ وان بائی ٹین آف ان اڈجسٹیبل اڈوانس یہ بٹا جی ہوتا کیا ہے سام ٹائم ہم کسی لیٹس پوز کہ میں مائیسیلف نوان خالد گلبرگ میں میری جگہ ایک دکھان ہے اور وہ بڑی رشی ایریہ ہے وہاں پہ کسٹمر آتے ہی آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی مسٹر اے یا بی آتا ہے مجھے کہتا ہے نوان صاحب یہ آپ کی پروپرٹی میں نے رینٹ پہ لینا میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ رینٹ پہ لی لیں کوئی بات نہیں لیکن اس پہ میں نے آٹھ لاکھ روپیہ اڈوانس بھی لینا ہے جو کہ ان اڈجسٹیبل ہے ان اڈجسٹیبل سے مراد یہ ہے کہ وہ رینٹ میں اڈجسٹ نہیں ہو سکتا میں اس کے آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہم مہانہ ایک لاکھ روپیہ آپ کو رینٹ دیں گے تو پچاس ازار روپیہ آپ ہم سے کیش لے لیجے گا پچاس ازار ہمارے اڈوانس میں سے ایسے اڈوانس کو کہتے ہیں اڈجسٹیبل اڈوانس یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان اڈجسٹیبل اڈوانس کہ میں سیلف نوان خالد نے کسی ایک پرسن سے ان اڈجسٹیبل اڈوانس لیا ہے تو ان اڈجسٹیبل اڈوانس کا ون بٹن ایڈ کرنا ہے ہمیں اگر امینر نے اینول پیپر میں بڑا سپیسیفیکلی طور پر بتایا ہوگا اگر اڈجسٹیبل اڈوانس ہے یا اڈجسٹیبل ہے تو ہمیں سیمپلی اڈجسٹیبل اڈوانس کا ون بٹن ایڈ کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ٹوکن منی ایز فور فیٹڈ دیپاوزٹ اچھا فور فیٹڈ دیپاوزٹ کو ہم کہتے ہیں زبط شکا اب اس کو میں ذرا موڑ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک پارٹی اس نے میرے ساتھ آکے کانٹریکٹ کیا انہوں نے کہا جی نوان صاحب ہم آپ سے یہ پلات آپ کا خریدنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کو پرچیز کر لے تو کتنے پیسے ہیں میں نے کہا جی میں اس کو اسی لاکھ میں پیچھو کم اس کا تو ڈیل ہو گئی میں نے کہا کچھ پیسے آپ دے دیں تو انہوں نے مجھے دو لاکھ روپیہ تورے ٹوکن منی پیانے کی رقم اڈوانس پیمنٹ کر دی کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا اور اگر ہمیں ایک مہینے میں اس کی پیمنٹ نہ کر سکے تو آپ کسی اور کو سیل کر دی اور ساتھ میں آپ ہماری پیانے کی رقم بھی ضبط کر لی جائے گا تو وہ ایک ماہ کے اندر اندر مجھے پیمنٹ نہ کر سکے وہ پرسن چلا گیا وہ کہتا ہے بھئی یہ تو آپ مجھے پلات بیس لاکھ مہنگا دے رہے ہیں تو اگر میں آپ سے یہ خریدوں تو مجھے تو بیس لاکھ کا نقصان ہے اور اگر میں آپ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ چھوڑ دوں تو آپ میرے بیانے کی رقم رکھیں دولہ وہی میرا نقصان تھا مین وائل اگر کوئی پرسن پراپٹی کی ڈیل کرتا ہے اور کانٹریکٹ پورا نہیں کرتا تو اس وجہ سے جو نقصان ہوگا جو اڈوانس ضبط ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں ٹوکن منی فور فیٹڈ ایز فور فیٹڈ ڈیپاؤزٹ تو نمان خالد نے جو اڈوانس رقم یا در ٹوکن منی جس کو اڈوانس ریپورٹ کرنا ہے بٹ انکم فرام پراپٹی کے سیکشن میں اس کو ریپورٹ کرنا ہے تو اس وجہ سے جو فور فیٹڈ ٹوکن منی ہے as a source of income income from property any burden of honor landlord paid by tenant landlord کہتے ہیں مالک اور paid by tenant کہتے ہیں قرائدار مثال کے طور پر میرا ایک مکان ہے اور اس کا property rent آ جاتا ہے property tax آ جاتا ہے تو جو میرا قرائدار ہے وہ pay کر دیتا ہے تو میرا expenditure لیکن payment کس نے کی میرے قرائدار میں میرے tenant تو مجھے فائدہ ہوا چیئے اس لیے ہر وہ فائدہ ہر وہ burden جو میرا قرائدار میرے بہاگ پر بے کرتا ہے وہ میرے لیے benefit ہے اس لیے وہ add کر دیا جائے گا کس میں income from property burden of honor paid by landlord paid by tenant recoverable rent receive بعض اوقات بیٹا جی آپ جو ہے وہ rent کسی وجہ سے recover نہیں کر پا تھا تو آپ اس کو بیٹر کے طور پر لکھ چکے ہوتے ہیں اپنے نقصان میں لکھ چکے ہوتے ہیں income from property کے ہیڈ میں لازم بھی آتا ہے وہ بھی لکھ چکے ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اور جب وہ receive ہو جائے ٹھیک ہے اس صورت میں جب receive ہو جائے اس صورت میں اس نے اس کو آپ نے income from property میں add کرنے لکھا تو یہ آپ کے پاس irrecoverable rent receive کا point آتا ہے نیکس ہمارے پاس point آتا ہے جی rent chargeable to tax ان تمام points کو جو آپ کے rent receivable کے ساتھ منزلک ہیں add کر دینا ہے تو یہ rent chargeable to tax آتا ہے اب بیٹا جی آپ نے کیا کرنا ہے allowable deduction کی طرف آ جانا ہے کہ کچھ ڈیڈیکشن ہیں جو income from property میں سے allow ہے پہلی repair allowance یہ آپ نے ہر question میں ایک بٹا پانچ لیا کرنی ہے لیکن اس صورت میں یہ applicable نہیں ہوگی جب آپ کے پاس open plot ہوگی اگر یہ open plot ہے نا تو پھر میرا بیٹا یہاں پہ ہم اس کو نہیں consider کریں ٹھیک ہے یہ آپ نے pointer یاد اچھا جی ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ جو unadjustable advance ہے نا یہ open plant پہ implement نہیں ہوگا اس کو بھی ہم آگے چل کے discuss کریں گے کچھ چیزیں ہیں جو ساری ہم یہاں پہ summarize کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نہیں کر پاتے تو وہ ہم جب practical numerical question کریں گے تو تب ذرا اور پہلے گے اچھا جی collection چارجز restricted up to four percent اور یہ تب ہی applicable ہوں گے اگر question میں وہ کہے کہ بھئی collection چارجز mention کیا گیا اگر میرا بیٹے question چارجز question میں mention نہیں ہے collection چارجز تو آپ نے collection چارجز کو deal نہیں کریں repair allowance اگر mention ہے یا نہیں ہے دونوں کے اس میں کرنا ہے لیکن plot والی صورت میں نہیں repair allowance ہر question میں آپ نے minus کرنا ہے collection چارجز اگر given کرے تو کرنا ہے بٹ four percent of rent chargeable to tax fire insurance premium ہو property tax paid ہو minus کرتے لائر fee drafting for agreement یا defending the title of master agreement تو بیٹا جی یہ آپ کے پاس کچھ deduction ہے جو famous آپ کے پاس آئیں گی ان کو deduct کر کے جو amount بچے گی اس کو آپ نے outer column میں لکھ لے سو ابھی کے لیے numerical point of view سے income from property کا اتنا ہی پوشٹ تھا آپ سے again request ہے کہ آپ تین کام ضرور کر لیں first one آپ income text format لے لیں second one آپ مجھ سے book soft formula لے لیں third one آپ income from property rent chargeable to tax کا یہ جو theory کا question ہے یہ آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس concept کو strong کرنے میں مزید مدد میں اپنا بہت سا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا حاضر ہوں گے کہ نہیں لے چلے اللہ حافظ ہے موسیقی